ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو عدب ہم سیکھیں چلو سبق ہم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فڑی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلا آلکہ وصلاة والسلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم بڑا ہی خوبصورت اور زبردست واقعہ سننے جا رہے ہیں آج جو واقعہ سننے جا رہے ہیں نا اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑے جانور کا ذکر ہے وہ جانور کون سا ہے ڈرائگن چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں نائی اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے ابابیل ابابیل کا تو ذکر ہوگا لیکن ابابیل کو بہت بڑا تھوڑی ہوتا ہے بھائی ابابیل تو چھوٹا سا جانور ہے بہت بڑے جانور کا چلیں آپ کو میں ایک ہنٹ دیتا ہوں اس کو فیل کہتے ہیں عربی میں اس کو فیل کہتے ہیں الیفینٹ ہاتھی کا ذکر ہوگا اور وہ ہاتھی اس کا بھی ایک نام ہے کیا نام ہوگا وہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو آج بتانا ہے یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ دنیا میں تشریف لائے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس سے تقریباً پچپن دن پہلے یہ واقعہ رونومہ ہوا آج ہم نے وہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونومہ ہوا اس کی وجہ کیا تھی واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا اس بادشاہ کا نام تھا حمیر کیا نام تھا حمیر اس بادشاہ کو زو نواز بھی کہتے تھے یہ جو زو نواز بھی کہتے تھے یہ جو زو نواز بادشاہ تھا نا یہ بڑا سنگدل بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا بڑا کرول بادشاہ تھا بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا بلکہ ایمان والوں کو تو یہ تلاش کر کر کے زندہ جلا دیا کرتا تھا کیا کیا کرتا تھا زندہ جلا دیا کرتا تھا آگ لگا دیا کرتا تھا ایمان والے اس سے بڑا ڈڑتے تھے کہ اگر اس بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمیں بھی کیچ کر لے گا ہمیں بھی پکڑ لے گا اور ہمیں بھی زندہ جلا دے گا لہٰذا ایمان والے اس سے بڑا ڈڑا کرتے تھے ایک بار بادشاہ کے سپاہی گلی مغلوں میں ایمان والوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک نوجوان پر ان کی نظر پڑی جیسے ہی اس نوجوان کو یہ ریالائز ہوا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو اس نوجوان نے دور لگا دی وہ اپنے گھر سے بھاگا اور دورتے 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 گرتے پڑھتے گلی مغلوں سے گزرتے گزرتے یہ سمندر کی جانب بڑھ گیا اور اسے سمندر میں ایک کشتی نظر آئی اس کشتی میں سوار ہو گیا اور اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہیں کشتی کو چلانا شروع کر دیا کشتی تیرتی جا رہی ہے کشتی چلتی جا رہی ہے وہ اپنی کشتی کی سپیڈ تیز کرتا 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 کشتی کو چلاتا چلاتا دور نکل گیا اب اس کی کشتی ایک ملک کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہیں وہ ایک ملک میں پہنچ گیا جس ملک کا نام تھا حب شاہ کیا نام تھا آپ نے یاد رکھنا ہے کیا نام تھا کس کے در سے یہ نکلا تھا ظالم بادشاہ کے کرول بادشاہ کے در سے نکلا تھا اس بادشاہ کا نام کیا تھا امیر امیر very good very intelligent boy واشاءاللہ آپ تو بڑے زبردست بچے جمع ہوئے ہیں اچھا جناب اب وہاں پر جب یہ پہنچا تو یہ حب شاہ وہاں پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے معلومات لی اس ملک کے بارے میں تھوڑی جان پہچان لی کہ یہاں پر کون کون سے علاقے ہیں اور بادشاہ کا دروار کہاں پر ہے بادشاہ کا محل کہاں پر ہے وہ چاہتا تھا میں بادشاہ کے ساتھ ملاقات کروں اور اپنے ملک یمن کے بادشاہ کی شکایت کروں کہ ہمارے ملک ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے بڑا کرول ہے لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے زندہ چلا دیا کرتا ہے اسے کسی نے ایڈریس بتا دیا کہ جناب فلا مقام پر یہ بادشاہ کا دربار ہے اب یہ دھونٹے دھونٹے بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا جیسے ہی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہوا اعلان کرنے لگا بادشاہ بادشاہ میری فریاض سنی جائے میری مدد کی جائے مجھے نجات دلائی جائے میری جان کو امان دلائی جائے اب جناب اس نے وہاں پر جا کر جیسے ہی چلانا شروع کیا بادشاہ نے کہا کہو تمہاری کیا فریاد لے کر آئے ہو تمہاری بات سنی جائے گی اور عدل کیا جائے گا بتاؤ تمہارا کیا میٹر ہے عرض کرنے لگا حضور میں یمن کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا کرول بادشاہ ہے بڑا ظالم بادشاہ ہے وہ ایمان والے لوگوں کو زندہ چلا دیا کرتا ہے اب جب بادشاہ نے یہ سنا نا کہ یمن کا بادشاہ زو نواز یہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا ہے تو اس نے اعلان کر دیا اپنی فوج کے سپے سالار کو اپنی آرمی آرمی ہوتی ہے نا ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے اس کا جو سپے سالار تھا اس کو کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی اس کو فوراں سے بلایا چیف آف آرمی کو بلایا جائے چیف آف آرمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا چیف آف آرمی کا نام تھا اریاد کیا نام تھا اریاد چیف آف آرمی کا نام تھا اریاد چیف آف آرمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے کہا یہ نوجوان یمن کے بادشاہ زو نواز کی شکایت لے کر آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا بادشاہ یہ لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا ہے لہٰذا تم لشکر تیار کرو اور سنو چھوٹا لشکر نہیں بلکہ سیونٹی تھاؤزن کا لشکر جمع کرو بہت بڑا لشکر جمع کرو اور سب کو لے جا کر اس زو نواز بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دو اور اس کی حکومت کا تختہ اُلٹ دو اور اس کا تیاں پانچا کر دو اب جناب جیسے ہی اریاد جو سپے سالار تھا اس کو یہ حکم ملا اس نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ لشکر تیار کیا جائے اریاد سپے سالار ستر ہزار کا لشکر جرار لے کر یمن کی جانب بڑھتا ہے اور یمن کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی فوج کو تہس نہس کر دیتا ہے فوج کا مقابلہ کرنے کے بعد اب اریاد نے رخ کیا بادشاہ کے محل کا جب یہ بادشاہ کے محل کے گرد ساری فوج نے گہرا تنگ کیا نا تو اب اندر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملکِ حفشاہ کے بادشاہ نے اپنی فوج بھیج کر میرے ملک پر حملہ کر دیا ہے اور اب تو یہ لوگ میرے محل کے گرد جمع ہو گئے ہیں اس نے چھپنا شروع کیا اور چور دروازہ پچھلا دروازہ ہوتا ہے نا گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کی بھاگنا شروع کیا ایک کو لیے ملتا ہے کہ اریاد کی فوج نے اس کو وہی پر غرق کر دیا اس کو قتل کر دیا اور ایک روایت کے مطابق وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اب جناب جب یہ اپنے محل سے فرار ہوتا ہے تو فرار ہو کر چھپتا چھپاتا گرتا پڑتا سمندر کی جانب بڑھتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ ایک شپ تیار کھڑی بھی ہے ایک بوٹ کھڑی بھی ہے ایک کشنی کھڑی بھی ہے اس میں سوار ہو جاتا ہے اور فوراں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن اریاد کی جو فوج تھی وہ بھی بڑی شارپ مائنڈڈ تھی اریاد کے فوجی بھی بادشاہ کے پیچھے پیچھے جب انہوں نے دیکھا کہ محل کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے لہٰذا کچھ فوجی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور دیکھنے لگے کہ لگتا ہے کہ بادشاہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے یہ بھی سمندر زک موج گئے جب سمندر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک کشتی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے ان لوگوں نے بھی دوسری کشتی کروائی اور دوسری کشتی میں بیٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا اب جناب کافی دیر تک وہ مقابلہ جاری رہا اب جناب زو نواز کشتی میں آگے آگے اریاد کی فوج پیچھے پیچھے یہ سفر دونوں کا جاری ہے مگر جیسے ہی زو نواز کو یہ احساس ہوا کہ اریاد کی فوج میرے قریب پہنچ گئی ہے اسے یہ ریالائز ہو گیا کہ اب تمہیں گھیرا جاؤں گا اب تمہیں مارا جاؤں گا لہٰذا اس نے کیا کیا کشتی سے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا اب جناب یہ سارا ماجرہ نجاشی بادشاہ یہ جو بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ حبشاہ کا جو بادشاہ تھا جس نے یہ ساری فوج بھیجی تھی اس کو سارا میٹر لکھ کر بھیج دیا گیا کہ ہم نے زو نواز کی فوج کا مقابلہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے برباد کر دیا ان کے ملک پر ہم کابیز ہو چکے ہیں اب بتائیے ہمارے لئے کیا حکم ہے حبشاہ کا بادشاہ بڑا خوش ہوا جب اس نے سارا ماجرہ سنا اس نے انعام کے طور پر اریاد کو وہاں کا یمن کا بادشاہ بنا دیا کیا کیا یمن کا بادشاہ بنا دیا اچھا اریاد پہلے کون تھا چیف آف آرمی تھا یاس ویری گوڈ اریاد جو تھا پہلے چیف آف آرمی تھا سپے سالار تھا اب اریاد جب بادشاہ بنا تو اس نے سپے سالار چوز کرنا تھا چیف آف آرمی چوز کرنا تھا اس نے اپنی فوج پر نظر دوڑائی اسے ایک شخص نظر آیا جو اس کا دوست بھی تھا پہلے اس کا نام تھا ابراہا کیا نام تھا ابراہا حبشاہ زبان میں ابراہا اس کا مننگز ہے سفید چہرے والا حبشاہ زبان میں ابراہا کے کیا معنی ہے سفید چہرے والا مگر یہ جو ابراہا شخص تھا یہ قدمے چھوٹا تھا مگر موٹا تھا کیا تھا قدمے چھوٹا تھا مگر موٹا تھا اس میں جو ہے نا ایک اور بھی نشانی تھی اس کو اشرم بھی کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے اشرم اور اشرم کہنے کی جو وجہ تھی نا اس کا آئی برو ناک اور دونوں ہونٹ یہ کٹے ہوئے تھے اس وجہ سے اس کو اشرم کہتے تھے یوسو بھائی یوسو بھائی جی بیٹا اس کے آئی برو ناک اور ہونٹ کٹے ہوئے کیوں تھے بہت زبردست کوششن کیا ہے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آئی برو ہونٹ اور ناک وغیرہ کٹے ہوئے کیوں تھے پہلے کٹے ہوئے نہیں تھے یہ قدمے ضرور چھوٹا تھا صحت میں موٹا تھا لیکن پہلے سب یہ سلامت تھا یہ کٹا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں جب اریاد بادشاہ بنا اور ابراہا چیف آف آرمی بنا ملک کا نظام چلنے لگا سب کچھ اچھے انداز کے ساتھ چلتے 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 معاملات آگے بڑھنے لگے مگر ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے اختلافات سمجھتے ہیں نوک جوک چھوٹے چھوٹے میٹر میں وہ کہتا ہے کہ پانی گلاس کے اندر بھرنا ہے دوسرا کہتا ہے نہیں گلاس کے اندر نہیں جھگ کے اندر بھرنا ہے یہ ہو گیا کانفلکٹ کیا ہو گیا کانفلکٹ ہو گیا اس کو کہتے ہیں اختلاف کیا کہتے ہیں اختلاف آپ کہیں کہ آج پپا کے ساتھ آفیس میں جاؤں گا اور چھوٹا بھائی کہیں نہیں میں جاؤں گا تو دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہو گیا اختلاف ہو گیا کانفلکٹ ہو گیا اب جناب چیف آف آرمی اور باشا کے درمیان یہ اختلاف ہونا شروع ہو گیا اختلاف بڑھتے 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 بہت شدید اختلافات ہو گئے اب چیف آف آرمی اور باشا کی نوک جوک ہونا شروع ہو گئی دونوں آمنے سامنے اور معاملات یہاں تک آگئے کہ دونوں کے درمیان گروپ بندی ہونا شروع ہو گئی کچھ لوگ اور فوجی یہ اریاد کی حمایت میں ہو گئے کچھ لوگ اور فوج کے لوگ یہ ابراہ کے حمایتی ہو گئے دو گروپ بن گئے اب نوبت یہاں تک آگئی کہ معاملہ جنگ تک پہنچ گیا دونوں آپس میں جنگ کرنے کے لیے ایگری ہو گئے ابراہ جو تھا نا وہ تھوڑا سمجھدار تھا وہ اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا اپنا ایک ڈپلومیٹ بھیجا اریاد کی جانب اور اسے خط میں لکھا کہ کیوں نہ لوگوں کی جنگ کروانے سے بہتر ہے ہم دونوں آپس میں جنگ کر لیتے ہیں ہم دونوں آپس میں کشتی کر لیتے ہیں دو دو ہاتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں جو زندہ رہا وہ باشائی کرے گا اور جو مر گیا وہ نیست و نابوت ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اس کا قصہ تمام ہو جائے گا جو مر گیا اس کا قصہ تمام ہو جائے گا اور جو جیت گیا وہ جناب حکومت کرے گا اریاد کو یہ مشورہ پسند آیا کہ آپس میں دونوں کشتی لڑ لیتے ہیں دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں جس میں طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا وہی ملک کی سربراہی کرے گا وہی حکومت کرے گا اب جناب دن تے ہو گیا ٹائم تے ہو گیا مقام تے ہو گیا کہ اس دن اس جگہ پر اس وقت دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوگا اب ہزاروں لوگ چاروں اطراف جمع ہونا شروع ہو گئی اب ایک طرف اریاد دوسری طرف اب رہا اب رہا قدمے چھوٹا تھا لیکن دوسری طرف جو اریاد تھا یہ قدمے لمبا تھا کیا تھا ٹول تھا ہاں یہ لمبا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور اب رہا کے اوپر حملہ کر دیا جیسے یہ اٹیک کیا نا اسے پہلے ایک بات بتاتا چلوں اب رہا کا ایک خادم تھا ایک سرونٹ تھا گلام تھا اس کا نام تھا اتوت کیا نام تھا اتوت یہ اب رہا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اچھا جب جنگ شروع ہوئی نا تب بھی یہ اس کے پیچھے پیچھے رہا تاکہ اب رہا کے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کریں اب اب رہا آگے اتوت اس کے پیچھے پیچھے دوسری طرف اریات اریات نے جیسے ہی اٹیک کیا وہ نیزہ اب رہا کی جنگی ٹوپی کو توڑتا ہوا اس کی آئیبرو کو چیرتا ہوا اس کی ناک کو کاٹتا ہوا اس کے دونوں ہوتوں سے نیچے کی طرف آ گیا اب جیسے ہی اتوت نے یہ منظر دیکھا وہ تو ہواس باختہ ہو گیا یہ کیا ہو گیا اس کی تو گویا سٹی گھوم ہو گئی اب جناب یہ سوچنے لگا میں کیا کروں میں کیا کروں میں کس طریقے سے اس بات کا بدلہ لوں اس نے چیٹنگ کی کیا کی چیٹنگ کی اور اریات کے پیچھے گیا اور اریات کو پیچھے سے اس نے خنجر لگا کر وہی پر اس کا کام تمام کر دیا وہی پر قتل کر دیا اب جناب اب رہا یہ وہاں پر اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یمن کا بادشاہ میں ہوں خبردار اگر کسی نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے اگر میرے خلاف بات کرو گے تو دیکھ لو اریات کا جو انجام ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کروں گا اب سارے فوج نے ایکسپ کر لیا لوگوں نے ایکسپ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمارا بادشاہ آج سے کون بن گیا اب رہا بن گیا دوسری طرف جو نجاشی بادشاہ تھا اس کو تو یہ سارے میٹر کی پتہ ہی نہیں تھی حالانکہ اس نے کس کو بادشاہ منتخب کیا تھا اریات کو کیا تھا اب بادشاہ کون بن گیا اب رہا بن گیا اسے تو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا میجر چینجنگ آئی ہے تو یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی یہ بات پہنچی نجاشی بادشاہ کو جب نجاشی بادشاہ کو یہ بات پہنچی نا تو آگ بھگولہ ہو گیا اس نے کہا میرے حکم کی خلاف ورزی بڑا غصے میں آیا اور اس نے کہا کہ اب میں اب رہا کو نہیں چھوڑوں گا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اب رہا کو اب قتل کر کے دم لوں گا جب یہ بات اب رہا تک پہنچی اب رہا بہت گھبرا گیا پریشان ہو گیا اس لیے کہ اسے نجاشی بادشاہ کی طاقت کا معلوم تھا کہ اس نے ذو نواز کو اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک و تباہ و برباد کروا دیا وہ تو بہت طاقتور ہے نجاشی بادشاہ اب اس نے کیا کیا اب رہا نے اپنے سر کے سارے بال ٹنڈ کروا دی کیا کروا دی گنجا کروا دیا سارے بال اتروا دیئے اور ایک مشکیزہ لیا مشکیزہ سمجھتے کیا ہوتا ہے پہلے کے دور میں آج کے دور میں پانی بھرنے کیلئے ہم کیا لیتے ہیں کوئی کولر ہوتا ہے کوئی جناب بوٹل ہوتی ہے کوئی کین ہوتا ہے پہلے کے دور میں پانی محفوظ کرنے کیلئے مشکیزہ ہوتا تھا دیکھیں یہ سکرین پر آپ کو مشکیزہ نظر آ رہا ہے جو دنبہ ہوتا ہے نا شپ شپ کی خال سے یہ بنتا ہے مشکیزہ کیا بنتا ہے شیپ کی خال سے بنتا ہے مشکیزہ کس کی خال سے بنتا ہے شیپ کی خال سے بنتا ہے مشکیزہ اب جناب اس نے اس مشکیزے میں یمن کی ریت جما کی کیا جما کی مٹی مٹی بھری اس کے ساتھ بہت سارے قیمتی قیمتی ہیرے جواہرہ توفے وغیرہ یہ سب لے کر اس نے اپنا ایک ڈپلومیٹ بھیج دیا سفیر بھیج دیا نجاشی بادشاہ کی طرف اور ساتھی ساتھیں خط لکھ دیا اس خط میں لکھا کہ بادشاہ سلامت اریاد بھی آپ کا غلام تھا میں بھی آپ کا غلام ہوں اریاد بھی آپ کا خادم تھا میں بھی آپ کا خادم ہوں اریاد بھی آپ کو حاکم مانتا تھا میں بھی آپ کو حاکم مانتا ہوں اریاد آپ کا ہر حکم ماننے کیلئے تیار تھا میں بھی آپ کا ہر حکم ماننے کیلئے تیار ہوں دیکھیں میں نے آپ کے اکرام کے لیے آپ کی ناراضگی کا جب مجھے پتا چلا میں نے اپنے سر کے سارے بال مڈوا دیئے میں گنجا ہو گیا ہوں اور تاکہ آپ کو یہ ریالائز ہو جائے کہ میں آپ کے سامنے چھوٹا ہوں اس طرح سے اس نے نجاشی باشا سے اپولوجائز کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے خط میں یہ لکھا کہ یہ مٹی میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں یمن کی مٹی آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس مٹی کو بچھا کر آپ اپنے پیر اس پہ رکھ کر اپنی قسم کو پورا کر لیں اب جناب جب نجاشی باشا کے پاس یہ سارا میٹر پہنچا یہ اس کی چاپلوسی والا خط پہنچا بہت سارے ہیرے جواہرات اور بہت سارے قیمتی قیمتی توفے پہنچے اور یہ بھی اس نے لکھاتا کہ میں نے بال بھی مڑوا دیئے تو نجاشی باشا خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا اور اس نے گویا اب رہا کو وہاں کا یمن کا باشا بنا دیا گویا اب نجاشی باشا نے اعلان کیا جاؤ کیا یاد رکھو گے میں نے تم کو یمن کا باشا بنا دیا اب یہاں پر جب یہ خبر پہنچی کہ نجاشی باشا نے اسے قبول کر لیا ہے اور اسے باشا بنانے کا اعلان کر لیا ہے تو اب اب رہا نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو بلوایا گویا دربار سجایا گیا ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ نجاشی باشا نے مجھے باشا تو ایکسپ کر لیا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے نجاشی باشا اش اش کر اٹھے کیا کر اٹھے اش اش کر اٹھے اب جناب اس کے جو درباری تھے نا اس کی جو چمچے تھے اس نے مشورہ دیا کہ باشا باشا ملک عرب میں لوگ قابط اللہ کا تواف کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں پر اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں لہٰذا تم بھی کوئی ایسی عبادتگاہ قائم کرو اور جو لوگ تمہاری عبادتگاہ میں آئیں ان کو تم قیمتی تحفے دو ہیرے دو جوائرات دو اور لوگ اس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں تمہارے ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے اور نجاشی باشا کو جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ بڑا خوش ہوگا اب رہا کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا اس نے گویا حکم دیا کہ ایک بہت بڑی عبادتگاہ قائم کی جائے اب جناب عبادتگاہ قائم ہونا شروع ہوئی اس عبادتگاہ میں اس کی دیواروں میں ہیرے جواہرات وہاں پر جو فرش بچھایا گیا بہت زبردست آلی شان عمارت قائم کی گئی لوگوں کو پتہ لگا کہ ایک عبادتگاہ قائم کی گئی ہے لوگ وہاں پر آنا شروع ہوئے جب ملک عرب کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا نا انہیں بڑا دکھ ہوا بڑا رنج ہوا قبیلہ بنی کنانا کا ایک شخص تھا وہ بھی اس عبادتگاہ میں گیا عرب کا رہنے والا تھا لیکن وہ اس عبادتگاہ میں گیا جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو اس نے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے بڑی عالی شان عمارت قائم کیے اس نے کیا کیا اس ساری عمارت میں گندگی پھیلا دی کیا کیا گندگی چاروں اطراف گندگی گندگی پھیلا دی اب جب یہ بات اب رہا کو پتہ چلی نا اسے بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری عبادتگاہ کی توہین کیے میں کعبے کو اٹھا دوں گا کیا کروں گا کعبے کو اٹھا دوں گا کعبہ کس کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے کویا اب رہا نے کیا کیا اعلان کیا لشکر تیار کیا جائے اور ایک بہت بڑا لشکر ہاتھیوں کا لشکر ایلی فنڈ کا لشکر تیار کیا اور اس نے کعبے کی طرف بڑھنا شروع کیا اور خود ایک بہت بڑے لہیم شہیم ہاتھی کے اوپر سوار ہو گیا اس ہاتھی کا نام تھا محمود کیا نام تھا محمود اب جناب اب رہا کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبے کی طرف بڑھنے لگا جب یہ کعبے کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے قریب ہی پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کر کے اس نے ابراہ نے بتا ہی کیا کام کیا اس نے سارے ہاتھیوں کو وہاں پر بٹھا دیا اور اپنی فوج کو بھی کہا کہ یہی پر پڑاؤ کر لو اور جاؤ جتنے جانور ملتے ہیں وہ سارے جانور پکڑ کے لے کر آ جاؤ لوگوں کو نہیں بلکہ سارے جانوروں کو پکڑ کے لے کر آ جاؤ اچھا بھائی اس کی فوج گئی بہت سارے جانوروں کو بکریوں کو اونٹوں کو پکڑ پکڑ کر لا کر اس نے ابراہ کے پاس گویا کیت کروا دیا جب عرب کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابراہ یہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے ہمارے سارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے تو قبیلہ قریش کے سردار تھے عبد المطلب کیا نام تھا عبد المطلب کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شاباش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان شاباش اب جناب عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں ابراہ کے پاس جب ابراہ نے یہ دیکھا کہ قبیلہ قریش کا سردار میرے پاس آیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس تخت میں انہیں بٹھایا بڑی عزت بڑی تقریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانتے ہیں نا کویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں حیبت جلالت رکھی تھی ایک روب تھا ایک دب دبا تھا جب ابراہ کے پاس گئے تو ابراہ نے اپنے برابر میں بٹھایا اور پوچھا جی بتائیے آپ کیوں آئے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے جانوروں کو قید کر لیا ہے اور میرے دو سو اونٹ تمہارے قبضے میں ہیں لہٰذا میرے وہ دو سو اونٹ واپس لوٹائے جائیں اب جناب جب یہ بات ابراہ نے سنی نا کہ قبیلہ قریش کے سردار اور ڈیمانڈ کیا لے کر آئے ہیں دو سو اونٹ جو تُو نے قید کر لیے ہیں وہ میرے دو سو اونٹ واپس کر دو تو کہنے لگا کہ میں تو سمجھاتا کہ آپ میرے ساتھ یہ نیگوشیٹ کریں گے کہ میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں میں کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں مگر آپ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کا ذکر کیا میں تو یہ سمجھاتا آپ کعبے گرانے کی بات کریں گے مجھ سے کہ خبردارہ تم کعبے کو نہیں گرانا بتائیں حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا فرمایا اونٹ میری پروپرٹی ہے لہٰذا تم میری پروپرٹی میرے اونٹ واپس کر دو کعبہ اللہ کی پروپرٹی ہے اللہ کا گھر ہے اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا اب جناب عبرانے ہوں حکم دے دیا ٹھیک ہے عبد المطلب کے دو سو اونٹ واپس لوٹا دیے جائیں اور ان کے جانوروں کو چھوڑ دیا جائیں حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر قبیلہ قریش کے اندر واپس آ گئے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بھی اپنے اپنے سارے جانوروں کو لے کر اپنے تمام گھر والوں کو لے کر پہاڑوں کی چھوٹیوں پر چڑ جاؤ اور قابط اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا گھر اب تو ہی اس کی حفاظت فرما اس طریقے سے دعا کی دوسری طرف عبرانے صبح اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تمام اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو جائیں اور قابے پر حملہ کرنے کیلئے تیار ہو جائیں جیسے ہی سارے اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہوئے عبرانے خود بھی اپنے ہاتھی کو کھڑا کرنے کی بڑی کوشش کی جس کا نام تھا ہاں جی اب جناب اس نے بڑی کوشش کی ہاتھی کھڑا تو ہو گیا لیکن دائیں بائیں یہاں وہاں لے جاتے تو وہ چلتا لیکن جیسے ہی قابے کی طرف چلنے کے لئے اس کو کہتے تو ہاتھی وہاں پر نہ چلتا اب ابراہ کی فوج پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا اور ابابیل پرندہ آسمانوں پر من لانے لگا کون سا پرندہ ابابیل ابابیل جو پرندہ تھا نا یہ چھوٹا سا تھا کالے کلر کا پرندہ تھا اس کی جو چونچ تھی وہ تھی ریڈ کلر کی اور گردن گرین کلر کی مگر لمبی گردن تھی یہ چھوٹا چھوٹا سا پرندہ یہ آسمانوں پر گھومنے لگے اور ان کی چونچ کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا کنکر تھا کیا تھا کنکر کنکر تھا اب ان ابابیلوں نے وہ کنکر ہاتھیوں اور ہاتھی والوں پر بڑھسانا شروع کیے جیسے ہی یہ پتھر ہاتھی والوں پر گرتا تو ہاتھی کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوتا فوجی اس کے دو پیس ہو جاتے ہاتھی کے بھی دو پیس ہو جاتے اور گویا اس طریقے سے یہ ساری کی ساری فوج ہلاک و برباد ہو گئی ایک روایت تو یہ ملتی ہے ایک روایت یہ ملتی ہے جیسے یہ پتھر ہاتھی والوں پر گرتا ان کو ایک بیماری لاکھ ہو جاتی جسے کہتے ہیں چچک اسمال پاک کیا کہتے ہیں چکن پاکس نہیں اسمال پاک اب گویا یہ بیماری کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ان کے پورے جسم پر ان کے ہاتھوں پر ہر جگہ پر دانے 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 نکلنا شروع ہو جاتے اور عجیب و گریب کیفیت ہو جاتی اور یہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہونا شروع ہو گئے اچھا جب یہ کنکر اب رہا پر پڑا ایک روایت کے مطابق اب رہا اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گیا اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ اب رہا وہاں سے ڈر کر بھاگا اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا لیکن اس کے اوپر اوپر ایک پرندہ بھی ساتھ ساتھ تھا جس کا نام تھا ابابیل جسے یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا نا ہواس باختہ اس کے گویا توتے اڑے ہوئے تھے اس کی سٹی گم تھی باشا کے پاس پہنچتا ہے چیکتا چلاتا باشا کو کہتا ہے باشا مجھے بچا لو باشا نے کہا کیا ماجرہ ہے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے میں نے کعبے پر حملہ کیا تھا لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہم پر حملہ کیا اور چھوٹا کنکر وہ گراتے ہیں اور ہمارا بندہ ہلا کو برباد ہو جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے باشا نے کہا لگتا ہے در کی وجہ سے تیرا دماغ چل گیا ہے تو پاگل باگل ہو گیا ہے چھوٹا سا پرندہ ایک بہت بڑے ہاتھی کو اور بہت بڑے بندے کو کیسے ہلا کر سکتا ہے اب اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر کیا تھا ابابیل موجود تھا اس نے ابابیل نے پتھر پھیکا جیسے ہی پتھر گرائیا وہ پتھر آ کر ابراہا کو لگا اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے وہ وہی پر پھٹ کر ہلا کو برباد ہو گیا میرے پیارے بچوں اللہ تبارک و تعالی نے کہاں پر بیان کیا ہے قرآن پاک میں پیارے بچوں مدری منو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے تیسے پارے کی سورہ فیل میں بیان کیا کتنا امیزنگ واقعہ ہے لیکن اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اللہ کے گھر کی بے عدبی نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے سوچنی بھی نہیں چاہیے اور ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ حلاق و برباد ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالی چاہے وہ جتنا بھی بڑا طاقتور ہو جتنی بھی سادہ قوت رکھتا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو حلاق و برباد کر دیتا ہے تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ کے گھر کی بیعت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ خود بھی بیعت بھی نہیں کریں گے بیعت بھی کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پیارے بچوں آپ نے واقعہ سنا آپ کو یاد بھی رہا واقعہ کتنا یاد رہا یہ تو اب وقت بتائے گا کیونکہ اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ کیا نام ہے سوالات کا خزانہ اور یہ خزانہ چھپا ہوا کہاں ہے اس باکس کے اندر کہاں پر چھپا ہوا ہے اور یہ باکسز کہاں پر چھپے ہوئے ہیں ہمارے اردگرد چھپے ہوئے ہیں آپ کے پاس دو منٹ کا ٹائم ہوگا کتنی منٹ کا ٹائم ہوگا دو منٹ کے اندر آپ نے یہ باکس تراش کر کے لانا ہے جس کو باکس مل جائے اس نے یہاں پر میرے پاس آ جانا ہے ٹھیکے کسی کو دھکا نہ لگے اور کسی چیز کا نقصان نہ ہو کوئی درخت کا پتہ نہ ٹوٹے اس کا خیال لگنا ہے آپس میں ایک دوسری کو دھکا نہیں دینا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے دھونڈنا ہے کیا کرتے کرتے دھونڈنا ہے نور دے پاک آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب دیان سے دیان سے چاروں اطراف آپ کہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں جی جناب آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے دیان سے تلاش کیجئے گا ویری گوڈ شاباش چاروں اطراف میں تلاش کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ درخت کے اندر بھی ہو پتھر کے پیچھے بھی ہو پتھر کے نیچے بھی ہو کسی گملے کے اندر بھی ہو دیان سے تلاش کرنا ہے شاباش بڑا ڈیفیکلڈ ہو رہا ہے بچوں کو تلاش کرنے میں درودے پاک نہیں پڑھ لے سکتا ہے آپ لوگ درودے پاک پڑھیں درودے پاک پڑھنے سے کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے ویری گوڈ چلیں ما شاہ اللہ ایک کو مل گیا وہ چھوٹی منی لی آئی درخت کے اندر والا درخت کے اندر والا دیکھیں درخت کے بیچ میں سے لے کر آیا بھائی شیئر مل گیا بہن جو مل گیا ہے چلوں مل گیا ہے کھولنا نہیں آپ نے اچھا جن کو باکسز ملیں جن کو سوالات کا خزانت ملا ہے وہ یہاں پر آ جائیں اور باقی سارے بچے یہاں پر تشریف رکھیں ساری بچے بیٹھ جائیں گے جن کو خزانہ نہیں ملا وہ یہاں پر بیٹھ جائیں گے چلیں جی شاباش شاباش بھائی کے پاس دیئے چلو بہن کو بھی دیئے بہن کو بھی دیئے آپ بیٹھ جاتا ہے چلو بیٹھ جاؤ ابھی بیٹھ جاؤ آپ کو ابھی تحفہ دیتا ہوں نا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اچھا جی سارے بچے اس طرف جمع ہو جائیں جن کے پاس سوالات کا خزانہ جنہوں نے تلاش کر لیا ہے اور آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوالات نکالے ہیں اور ان کے پاس سوال کا کون سا خزانہ نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا نام ہے آپ کا میں ہانی دن دک دک کر رہا ہے کیا سوال آ سکتا ہے آپ کے لئے مشکل سوال آ گیا پھر کیا کروگی چلیں جی بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے بتائیے کہ اب رہا کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پرندوں کو بھیجا تھا ان کا نام کیا تھا ابابیل ابابیل جواب بلکل درست نے دیا ہے سارے ملک کے کیا کہیں گے چلیں بتائیں آپ کو کیا تحفہ چاہیے یہ چاہیے چلیں جی یہ مائک سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں بیٹا یہاں پر رک دو مائک بیٹھ جائیں گے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گی آپ کا نام کیا ہے سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں سوالیہ ارے بھائی ہماری پیاری بیٹی سوالیہا کو کون سا سوال کا خزانہ نکلائے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نوجوان یمن سے بھاگ کر بادشاہ نجاشی کے پاس کیوں گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ وہ اس لیے گیا تھا وہ بادشاہ تھا وہ بادشاہ تھا انہوں پہ بہت ظلم کرتا تھا اس لیے وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا بڑا کرول بادشاہ تھا جواب بالکل درست نے دیا ہے مہا میری بیٹی کو کیا تحفہ چاہیے کبٹ کبٹ چاہیے آپ کو بھی چلیں جی آپ بھی کبٹ لے لیں چھوٹی سی کبٹ آپ کے لیے مائک دیں گے مجھے شاب باش یہ لیں ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے بھائی سیدھے ہاسے لیتے ہیں محمد شافے محمد شافے تھوڑا سا ایسے ہو جائیں گے آپ ان کے برابر میں آجائیں بیٹا محمد شافے نے کون سا سوال کا خزانہ تراش کیا ہے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈر لگ رہے ہیں نہیں لگ رہا بڑا بریو ہے بھائی یہ تو چلیں جی دیکھتے ہیں آپ کو کیا سوال نکلتا ہے اگر مشکل سوال آگیا پھر کیا کروگے یاد ہے کسی یاد ہے بتائیں جو ہاتھی مکہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ تھا اس کا نام کیا ہے محمود اس کا نام محمود تھا جواب بالکل درست نے دیا ہے سبحان اللہ بتائیں جناب آپ کو کیا تحفہ چاہیے یہ چاہیے چلیں شاباش چلیں جی ماشاءاللہ تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر چلیں بھائی سیریا سے دیتے ہیں شاباش آپ نے کونسا سوال کا خزانہ تلاش کیا ہے کیا نام ہے آپ کا حماد 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 کا تو پہلی بھی تحفہ نکلا ہے نا ہاں حماد بڑا شاتیر ہے فور ان سے تلاش کر لیتا ہے سوال کا خزانہ دیکھتے ہیں کہ کیا سوال نکلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لیے جو سوال نکلا ہے وہ ہے بتائیے اب رہا نے نجاشی باشا کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں کیا بھیجا تھا ہیرے اور ہیرے اور لیٹر بھیجا تھا ہیرے اور لیٹر تو بھیجا تھا لیکن اور بھی کچھ بھیجا تھا کوئی بھی بتائے گا نہیں ابھی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کریں گے ابھی ان کے پاس ٹائم ہے ٹوئنٹی سکھ سیکنڈ ہے ہمات کو آج مشکل ہو گئی ہے بتائیے ہمات ہمت کریں آپ کو پتا ہے چلو بھائی آپ کے فرینڈ کو پتا ہے چلیں اور کسی کو پتا ہے ہمات بھائی کس کے ساتھ پارٹنری کرنا چاہیں گے محمد شاپ کے ساتھ ارے دیکھ لو یار بہت سارے لوگ ہیں شاپ کے ساتھ کریں گے آجاوے محمد شاپ مٹی پشک میں مشک میں مٹی مشک نہیں مشک میں بھر کر مٹی بھیجی تھی جواب یہ بھی درست دے دیا ہے سبحان اللہ اچھا جناب اب آپ کو بھی توفہ دینا پڑے گا اور پارٹنر کو بھی توفہ دیتے ہیں چلو بتائیں کیا توفہ چاہیے گئے پانی کی ووٹر بٹل چاہیے چلیں ہمات بھائی کے لیے بھی توفہ اور شاپ بھائی کیا چاہیے آپ کو آپ کو پینٹ چاہیے ووٹر پینٹ چاہیے چلیں جناب یہ لے آپ کے لیے بھی توفہ اب آخری میرے بیٹے رہ گئے ہیں کیا نام ہے میرے بیٹے کا اسامہ 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 نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بادشاہ کا نام بتائیں جو ایمان والوں کو جنا دیا کرتا تھا آہ ڈیفیکلڈ کوششن آ گیا اسامہ بھائی کے لیے ڈیفیکلڈ کوششن آ گیا اس بادشاہ کا نام بتانا ہے مگر ٹائم کے اندر بتانا ہے چلو انہوں نے آپ کی مدد کر دی کیا نام تھا کیا نام تھا پھر بھی نہیں آ رہا اسی کو توفہ دلوا دو یار لے لیں اس سے جواب لے لیں لے لیتے ہیں چلو بھائی آپ اپنا نام بتائیں گی پہلے عدبہ عدبہ ارے واہ بھائی آپ کو پتایا عدبہ کس کا نام تھا سرکار علیہ السلام کی اونٹنی کا نام عدبہ تھا کیا نام تھا بھائی اس بادشاہ کا نام کیا تھا جو جلا دیا کرتا تھا ایمان والوں کو جلدی 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 جو نواز جواب درست مانتے ہیں ان کا بھی چلیں بتائیے میری پیاری بیٹی عدبہ کو کیا چاہیے ہاتھ نہیں لگائیں گی ہاتھ نہیں لگائیں گی آپ کو بھی توفہ دیں گے بتائیں یہ چلیں آپ بھی لیں گے توفہ اور میری بیٹی کو بھی توفہ ملے گا یہ لیں بھائی اسے کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا مدری چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم چلو عدب ہم سیکھیں چلو سابق ہم